السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں میدانِ بدر میں آپ دیکھ رہے ہیں وسیع و عریف میدان ہیں جہاں حجوروں کے درخت بھی ہیں اور یہاں پر خاص و غرابی ہیں یہ وہ مقام ہیں جہاں پر اسلام کی پہلی اور سب سے بڑی جنگ جسے جنگِ بدر کہا جاتا ہے لڑی گئی کفارِ وقع حضور کے صحابہ اکرام کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور بیت اللہ کو آنا منع کر دیا گیا تھا تو وہاں پر صحابی رسول نے ان سے کہا تھا اگر تم ہمیں بیت اللہ کی زیارت سے روک ہوگے تو ہم تمہاری تجارت کا جو ہے راستہ جو ملکہ شام کی تجارت کا راستہ ہے مدینے سے ہو کر جاتا ہے وہ راستہ روک دیں گے جب یہ اطلاع حضور کو ملی تو حضور نے جو ہے ان کے مشورے پر جو ہے وہ راستے بند کر دیئے تاکہ وہ صحابہ اگرام کو ستائے نہیں اور صحابہ اگرام رسول اللہ کی زیارت کر سکے تو اسی کے بعد جو ہے بدر کا واقعہ پیش آیا گفار مکہ نے پوری طاقت و قوت کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر جمع کیا جس میں بڑے سردار شامل ہوئے اور وہ لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی خاطر اس نیت کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمات سے نکلتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے بھی صحابہ اگرام کی لشکر کا تیاری کا حکم دیا اور تین سو تیرہ صحابہ اگرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لے کر جس میں چند اونٹ تھے اور چند جو ہے تلواریں تھیں نیزے تھیں اور رمضان المبارک کی جو ہے سترہ تاریخ جمعہ کا دل تھا اور پہلا رمضان مسلمانوں کا تھا آخہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم المرتبہ صحابہ کے ساتھ اسی حالت میں دو پہر کے وقت جمعہ کے روز بدر کے میدان میں یہ جنگ ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تشریف فرما تھے عریش جسے کہا جاتا ہے ہمارے پاس جھوپڑا وغیرہ کہتے ہیں تو وہ عریش یہ مسجد یہاں بنائی گئی ہے یہ اس عریش کے مقام پر ہی مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے مسجد عریش اس کو کہا جاتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں عظیم عمارت یہاں پر کھڑی ہوئی ہے جس میں لوگ نماز وغرا پڑھ رہے ہیں تو یہی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور پوری رات سرکار اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے کہ مولا اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پھر خیامت تک کی طرح کوئی نام لینے والا نہ ہوگا اے مولا ان کو فتح تا فرما یہاں تک کہ سرکار نے آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے حاضر تھے انہوں نے چادر مبارک حضور کے کندے پر ڈالی اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے اللہ کی مدد آ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا حضور بار بار دعا فرماتے تھے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما اور مسلمان کو غامیہ بھی غلواتا فرما کہا تک کہ اللہ رب و لزت نے حضور کی جو ہی کہ خاطر جو ہے تین ہزار فرشتوں کے لشکر کو بھیجا پھر اس کے بعد مزید دو ہزار فرشتوں کا لشکر اترا جبل ملائکہ جسے کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی ورد فرمائی صحابہ اکرام لڑتے جنگ میں صرف وہ تلوار اٹھاتے گافروں کی گردنیں کر جاتی اس طرح ستر کفار مکہ ختم ہوئے واسل جہنم ہوئے جس میں باوی سردار تھے بڑے بڑے سردار ابو جہل عدبہ اور شیبہ اور ولید بن عدبہ یہ مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اتا فرمائی ابو جہل جیسا سب سے بڑا مردود جو تھا وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا جب اس کا سر کاٹ کر حضور کے ختموں میں ڈالا گیا تو حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے تو اس کا خاتمہ بھی جو ہے اسی جنگ بدر میں ہوا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرخان کہا فتح اور کامیابی کا دن اسلام میں فرق کرنے والا دن آج ہم اسی مقام پر جہاں اسلام کے لئے صحابہ اکرام نے اپنے پربانیاں دی اور صحابہ اکرام نے جام شاہد پرموش فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کامیابی اتا فرمائی ستر سے زیادہ کفار گرفتار ہوئے اور کئی جو ہے اس میں سے جو ہے پڑھانے کے لئے مسلمان بچوں کے لئے مقرر کیے گئے فدیہ کے طور پر ایک ایک جو ہے پڑھنا یہ لکھے کافر کے اس پاس دس بچوں کو رکھا جاتا وہ جویں تعلیم دیا کرتے اس کے بعد ان کو شوڑ دیا جاتا اور جو فدیہ دے کرنا چاہتے فدیہ دے کر جو ہے اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے چھڑھایا گئے طول حرص واج خیر بڑے تفصیلی ہیں آپ اس کو قدوبے صیرت میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ بابرکت مخان کی اس یارت کریں آپ اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد دیں